بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں میں ظلہ حسین عامل شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے جو خبروں کے تجزیہ لے کر آتے ہیں اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہمیں کہیں پہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے تب بھی ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ضرور آگاہ کریں انشاءاللہ آپ کے آراء کے ذریعے سے ہم اس چینل کو مزید بہتر بناتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے عامر صاحب کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے سر سر پریڈکشنز تھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ادم اعتماد لے کر آئے گی پریڈکشنز تھیں عمران خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا کچھ لانگ مارچ کا تذکرہ ہو رہا تھا جس میں سے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز سندھ سے ہو چکا ہے دوسری لانگ مارچ بھی جلد ہی شروع ہوگی کیسے دیکھ رہے ہیں اب سندھ والی لانگ مارچ کو بائی دوئے جی شاید صاحب پاکستان پیوز پارٹی نے وزیرا صاحب عمران خان کی حکومت اخلاق بالاخر لانگ مارچ آغاز تین دن پہلے 27 فرمی کو کر دیا تھا اس لانگ مارچ کی قیادت پیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بروٹو زرداری کر رہے ہیں اور ایک پہلے سے تیش شدہ پروگرام کے تحت یہ لانگ مارچ دس دنوں کے بعد منگل آٹھ مارچ کو دو ہزار بائیس کو اسلام آباد میں داخل ہوگا پیوز پارٹی کے حلقے اس لانگ مارچ کو تاریخ پاکستان کی تاریخ کی اپنی نویت کا مختلف مارچ قرار دے رہے ہیں پیسکلی شہست لانگ مارچ کا تصور اگرچہ موزتن کے لانگ مارچ سے مستعر لیا جاتا ہے حقس کیا جاتا ہے جو چین کے ایک صوبہ کیونگ سی سے اکتوبر 1934 میں شروع ہوا اور اس کا اختتام اکتوبر 1935 میں چین کے صوبہ شینسائی میں ہوا تھا بارہ ہزار پانچ سو کلمٹر کا سفر لانگ مارچ میں تیہ کیا گیا ہزاروں کامریٹس راستے کی صوبتوں فوج کی بمباری بیماریوں اور بھوک کی وجہ سے راستے میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے اور کلیرل تعداد میں ہی محفوظ پائے تھے تاریخی انسانی میں یہ پہلا لانگ مارچ تھا جس پہ قربانیوں کی لازوال داستانے رکم ہوئیں اور جس نے اپنی شناقت اور جرت کے نشان اقوام عالم کی تاریخ پر سبت کر دیئے تھے اب جب ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دڑھاتے ہیں تو ہر جماعت نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاجی ریلیز کو لانگ مارچ کا نام دے رکھا ہے پاکستان میں اسلامباد کی طرف کئی لانگ مارچ ہوئے وہاں بھی دھرنے بھی دیے جاتے رہے کچھ اہداف کا حصول بھی کیا جا سکا لیکن عمومی طور پر کسی بڑے مقاصد حاصل نہ کیا جا سکے کیونکہ ایسے لانگ مارچ ہمیشہ حکومت کے خلاف خفیہ یا لیاستی ادارے کے اشاروں پر ہوتے رہے ہیں اور ایک محدود سا مقصد حاصل کر کے وہ لانگ مارچ پھر بکھر جاتے ہیں محترمہ بن نظیر بھٹو کا 16 نومبر 1992 کو اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز اعلان کیا تھا اور انہوں نے یہ لانگ مارچ 1990 کی عام انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر کیا تھا اور اسی تحریک کا نظیر یہ نکلا کہ اس وقت کے صدر غلام ساکھا نے میاں نواز شریف کی حکومت کو پھر برطرف کر دیا تھا 26 ماہ 1993 میں محترمہ بن نظیر بھٹو شہید نے دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا اور وفاق حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا اسی یہ احتجاج کا نتیجہ تھا کہ آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے صدر غلام ساکھا اور نواز شریف دونوں کو مصطفیٰ ہونے پر مجبور کر دیا تھا پیرسپالٹی نے کچھ اہداف تو حاصل کر لیے تھے لیکن محترمہ پھر اس مارچ پر بہت افسردہ رہی اور ان کو افسردہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیرسپالٹی کو سیاسی عوامی طاقت کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کیا اسی سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی پیرسپالٹی کے حکومت اخلاف 1989 میں اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور 14 ماہ 2006 میں لندن میں ہونے والی مصاق جمہوریت پر جب سب نے دخصت کر کے اہد کیا تھا کہ جمہوری حکومتوں کے خلاف غیر سیاسی قوتوں کی سازشوں کا حساب نہیں بنے گے اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تحرقادری کا پاکستان پیرسپالٹی کے حکومت اخلاف لانگمارت اور دھرنا بھی انہی غیر جمہوری قوتوں کی ایمہ پر تھا جسے آصف زرداری اور پیرسپالٹی نے نہایت ہوشیاری سے کسی خون خرابے کے بغیر منتشر کیا تھا بعد ازا میاں نوازشتی کی حکومت اخلاف امام تحریک اور تحریک انصاف کا مشترکہ لانگمارت جوہزہ چودہ کو بہت دنوں تک اسلامبہ جہاں ڈی چوک پر چلتا رہا سٹیج سے بارہا فوج کو اقتدار سبال لے کی دعوت بھی دی جاتی رہی لیکن اس بار خفیہ نے کھل کر ایک اور گیم کی اور سیاسی امور میں ایسا لے کر فیصلہ کن سا حیثیت اختیار کر لی اگر قوم کا حافظہ کمزور نہیں تو انہوں سے شیخ سلسلہ سلسلہ نقش بندیہ یا عویسیہ امیر محمد اکرم ایوان مرہوم کا وہ اتجاج کسے یاد نہ ہوگا جب اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے زلہ چکوال کے علاقہ منارہ میں خیموں کی بستی آباد کی تھی اور دنیا بھر سے ان تمام پاکستانی نزاد لوگوں کو دعوت دی تھی اور ان کے جذبہ ایمان کو جوجوڑا تھا اور بہت سونے اپنی جمع پوجی مولا کرم ایوان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی اور ہر روز حضرت وہاں پر موجود لوگوں کو اپنی تقریر سے خطاب سے متاثر کرتے تھے میں خود وہاں موجود گیا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو فرت جذبات پر دھاڑے مارتے مرد روتے دیکھا تھا ایک صاحب جو غالباً سوزیلینڈ سے آئے تھے وہ اپنا سب کچھ بیچ بچا کر سمیٹ کر بیوی بچوں کے ساتھ اس خیمہ بستی میں آئے اور سونا ہے کہ انہوں نے اکیس کروڑ روپیہ نینٹی کی دہائی میں ان کے حوالے کیا لیکن ہر روز لوڈز سپیکر پر اعلان ہوتا تھا کہ مجاہ دین کا کافلہ اسلامات نکلنے کو تیار ہے اور کمر کا سلو لیکن کیا ہوا ایک دن میں جب اکیس تاریخ کو کی روانی کا دن مقرر تھا ایک شام پہلے ہی ہیلیکاپٹر پر تین وردیوں والے عالی فوجی افسران منارہ پہنچے انہوں نے خلوت میں مولانا سے ملاقات کی اور یوں کچھ باتیں تائے کرنے کے بعد وہ رمانہ ہو گئے اسی رات شام کی شاہ کے نماز کے بعد مولانا نے شرکہ جو بستی تھی ان سے خطاب کی اور کہا آپ کو مبارک ہو آپ تمام لوگوں نے مقاصد حاصل کر لیے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ جو صاحب آئے تھے جنرلز آئے تھے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس پہ نظام ہمارا نافذ کر دیں گے شرکہ میں پھر مایوسی پھیلی اور کوئی دھاڑے مار کے رونا بھی شروع ہوئے مایوسی میں آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور اسی طرح ایک فیملی جو سویڈن سے وہاں آئے ہوئی تھی انہوں نے بھی بڑی رقم دی ہوئی تھی انہوں نے اگلے دن جب پیسے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو پھر پوچھا استفسار کیا کہ میری پیسے واپس کر دیں کیونکہ وہ تو دھرنا نہیں ہو سکا آپ آگے نہیں بڑھ سکے تو وہاں پھر مولا نے کہا کہ آپ نے کس مقصد کے لیے پیسے دیئے تھے تو انہوں نے کہا وہ پیسے تو ہم نے اس مقصد کے لیے دیئے تھے تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ کا وہ پیسہ قبول ہو گیا اور آپ کا مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بطار صحافی اور کچھ سیاست کے فلسفہ کی شد بل رکر میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کسی عوامی سیاست ہے جس کا ایجنڈا صرف عوام کے ایشوز ہوں کبھی بے نتیجہ ثابت نہیں ہوتے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان میں عوامی سیاست کو متحرک کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہوتے ہیں اور کل آپ نے یہ دیکھا کہ پی ٹی ای نے بھی اپنا لانگ بارچ آغاز کیا جیک باباد پہنچے لڑکانہ پہنچے اور کل شاہران کروشی صاحب نے کہا جی میرا جلسے میں میں جلسی کہوں گا اس پہ پانی چھوڑ دیا حکومت نے یہ آپ نے دیکھا کہ جو احتجاج وہ کر رہے تھے جو ریلی سہوری تھی سوشل میڈیا نے بھی اس کے خوب لتے لیے اور خصوص اور جب وہ سٹارٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو شاہران کریشی کا پنڈال جو خطاب جائے وہ کرسیاں خالی تھی وہ کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے آپ کے پاس سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں ہے ویسے سندھ میں انہیں پانی کے بڑے کتے چھوڑنے چاہیے تھے کیونکہ سندھ میں کتے داد بھی کافی ہے تو وہ بھی ہو سکتا تھا اچھا بھی ابھی تھوڑی در پہلے مجھے ریپورٹ آئی مجھے ایک دوست نے بتایا مور وہاں سے گتہ جی وہ لانگ مارچ میں ٹوٹل اٹھتالیس کارے تھی پانچ بسیں تھی اور کتیس چالیس سیکری بوٹر بائک تھی جو کہا جاستا خاصا مایوس کن ان کو وہاں سے عوامی نتیجہ ملایا سندھ کی تاریخ کا اب تک کب سب سے بڑا جلسہ ہے تو آپ اس کو خیر ان کا ویسے شاہ محمود قریشی یا حکومتی جو عراقین ہیں یا منسٹرز ہیں ان کے بارے میں کیونکہ آج ان کا ایک اور بیان تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا انہوں نے کہا جناب سندھ کا انیل کپور یعنی مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان سمیت تمام کابینہ اگر لانگ مارچ کر رہی ہے تو سندھ کا نظام کون چلا رہا ہے تو کیا یہاں پر ساتھ میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ شاہ محمود قریشی سمیت جو وزیروں کی فوج زفر موج ہے وہ سندھ کے اندر بیٹھی ہے سندھ کے اوپر حملہ کرنے کی محمد بن قاسم بنی بیٹھی ہے تو ایسی صورتحال میں حکومتی نظام یا اتنی کرٹیکل سیچویشن میں فورن پولیسی کون چلا رہا ہے مرکل ٹھیک ہے مرکل صحیح اور اب اصل میں یہ بات تو ہے کہ تیرے ظرف پہ پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیر کی جو میرے نام آئے آمال میں تھی اب وہ جو صاحب ہیں ان کو خود شرب حیاء ہونا چاہیے یا بات کرتے ہوئے خارجہ امور کو انہیں بلائتاک رکھ دیا کسی اور کے حوالے کر دیا اور خود وہ لانگ مارچ کرتے پہ رہے ہیں اصل میں انہیں امران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ میری بہت فالونگ ہے میرے بہت مرید ہیں میری جو گدی کی سلسلہ بہت طویل ہے لیکن وہ روحانی حوالوں سے تو ہو سکتا ہے لیکن سندھی سیاسی حوالوں سے کسی صورت میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو اپریشیٹ نہیں کریں گے ان کو وہ اپنے سال لے گی نہیں چلتے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود نہ صرف سندھ پر کہ پاکستان کی سب سے زیادہ نفرتوں کی شکار جماعت بن چکی ہے اچھا سر یہاں پر آپ نے لانگ مارچ پر واپس آتے ہیں آپ نے بات کی موزے تونگ کی موزے تونگ نے جب یہ لانگ مارچ کی تھی ایک بات کی انقلابی لیڈرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ایک عام مزدور کے ساتھ عام عوام کے ساتھ عام کومریٹ کے ساتھ چلے وہ ان کے گھروں میں رہے ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی لیڈران جو ہیں وہ جب کہیں رکھتے ہیں تو وہ اس علاقے کے کسی بڑے وڈیرے کسی بڑے چودری کسی بڑی سیاسی شخصیت کے گھر رکھتے ہیں جہاں پر کھانوں کا ایک بڑا انتظام ہوتا ہے جہاں پر لوگ ڈال روٹی کے بجائے مرگ مسلم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایسے سیاسی لیڈروں سے امید رکھنے والی عوام کے بارے میں آپ جا کہیں گے کہ ان کی اکل کے اوپر تھوڑا ماتم کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے میں نے پانچ سال پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی اور بڑی ویرل بھی ہوئی وہ سوشل میڈیا پر آج میں نے اس کو دوبارہ شید کی تو پانچ سال پہلے یہ جو عوام ہے نا یہ جو ہمارا کارکن ہے یا سیاسی کارکن ہے یہ پلٹیکل ایکٹویسٹ ہے یہ فکر اور سوچ سے آ رہی ہے شخصیات کی کو دیفتہ بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے اس کے سامنے یہ تباہ کرتے ہیں جھک جاتے ہیں اور ہر شخص ہر پلٹیکل بندہ ہاں وہ پیوز پرالٹی کا ہو مادت کے ساتھ مسلم لیگلیون کا ہو یا تاریخ انصاف کا ہو کوئی فکری بات نہیں کرے گا کوئی نظریاتی بات نہیں کرے گا اپنے لیڈرشپ کی بدماشیوں ان کی کرپشن ان کی ناہلی ان کی نالاکیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تابینیں پیش کرے گا لگتا ایسے ہے کہ یہ شاید معمور کیا گئے ہیں اپنے لیڈروں کی دفعہ کے گئے حالانکہ اگر کوئی لیڈرشپ جنرون پالٹی ہو تو اپنی لیڈرشپ کو کبھی وہ اس طرح معاف نہ کریں ان پر کریڈی سائز کریں لیکن پیپس پالٹی میں بھی شجر ممنوع ہے کہ آپ بلاول کے اوپر بات کریں زرداری صاحب پر بات کریں شجر ممنوع ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف پر بات کریں شباز شریف سے بات پگیریں آپ کو اگلے دن پالٹی سے فارق کر دیا جاتا ہے آپ کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے آپ کو دوسری پالٹی کا ایجنڈ قرار دی دیا جاتا ہے یہ ایک ڈیلی بلیٹلی بہتر سال سے یہی کام چلا جا رہا ہے کہ یہاں بیسیکلی شخصیت کو کلٹ بنا کر عقیدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ عقیدہ جب پراسک ہوتا ہے تو اس سے روگردانی کرنے والا اس کی شخصیت پر شک کرنے والا بیسیکلی یہاں اس کو ماتوب کر دیا جاتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے موزتنگ کی جو بات آپ نے کی آپ کو پتا ہے کہ لاؤنگ مارچ کی جب ہوئی تھی اس کی ناکامی پر جب ہوا تھا تو وہاں موزتنگ کو ماتوب کیا گیا تھا اور کئی بار پہلی بار تو ایسے ہوا اس پر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کو اس پالٹی کی چیئرمنشپ سے علاقہ کر دیا گیا تھا تو یہاں جب بات ہوتی ہے تصور بھی نہیں ہے کیونکہ اگر بلاول کو آپ فارغ کر دیں یا کسی پالٹی کے ہیڈ کو آپ فارغ کر دیں وہ آیا ہے اس کی اولاد نے پھر آگے آنا ہے پھر اس کی اولاد نے آگے آنا ہے تو یہ عوام یا کارکن کا کام ہے کہ آوے آوے جاوے جاوے اور جیالے بھی اسی لیے کہا ہو جاتا ہے ان کو یہ کوئی متوالے ہیں اور کوئی جیالے ہیں اور بنیادی میں ایک فلسفہ آپ کو بتاؤں مختصص ہی اس پہ ہم مزید بھی پرام کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے اندر اگر تین حق نہیں ہیں کارکن کے پاس تین حق نہیں ہیں تو وہ پارٹی میں مت جائیں نمبر ایک کہ پارٹی کے کارکن کو شک کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس پارٹی میں مت جائیں جس پارٹی میں اپنی رائے دینے کا حق شامل نہ ہو اس پارٹی میں نہ جائیں کیونکہ جب آپ برابری کی بنیاد کہتے ہیں کہ میرا کارکن میری برابری کی بنیاد پر ہے تو سب سے پہلے آپ کو شک کی آزادی دیں گے کہ وہ شک کرنا سیکھے آپ پر اور شک کرے آپ پر آپ پر کریڈیسائز کرے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ بھی کیا وہ فیصلہ ایک شخص کر رہا ہے اس کی حیارکی کر رہی ہے کہ کارکنوں کی بھی رائے شامل ہے اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے وہ فردبائیت کی شخصیت کا فیصلہ ہے تو اس پارلٹی میں مت چاہے آپ جی آپ نے آخر میں جو بات کی ہے نا سر یہ اصل میں ہماری سیاست کا ہماری عوام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اپنی سیاسی پارٹیز کے اوپر شک کرنا ان کو اپنی رائے دینا اور فیصلہ سازی میں شامل ہونا کیونکہ ہمارے ہم بڑے سے بڑا جو لیڈر ہوتا ہے یا سیاسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فگر ہوتا ہے جب اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا تو وہ اپنے سیاسی لیڈرشپ کا نام لے کر چاہے بزرداری صاحب کا ہو چاہے بلاول کا ہو چاہے نواز شریف کا ہو امران خان صاحب کا نام ہو ایک خاص نام لے کر وہ کہتے ہیں جناب آخری فیصلہ تو انہی کا ہوگا یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال سے اس سیاسی لیڈر کو ڈوب کے مار جانا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ہلکے کی لاکھوں یا ہزاروں کی عوام جو اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایک شخص کے سامنے ان لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو سرنڈر کر دیا ہے اور آخر میں دوبارہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوچنے کی ضرورت اور کسی کو نہیں اس عوام کو ہے اور ہمارے ان پروگرامز کا مقصد ہمارے اس چینل کا مقصد آپ کی وہ آواز بننا ہے جو شاید آپ بھول چکے ہیں آپ کی وہ آواز آپ کو یاد دلانا ہے جو آپ کو اصل حقوق دلا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی پاڈکاسٹ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلہ حسین کو آمر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے سوچنے کی کیپیبلیٹی پیدا کیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ